بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو در پروگرام جائزہ ویت میوش ممتاز بیگ ناظرین بڑھتے ہیں گلگت بلدیسان کی آج کی چند اہم ٹاپ سٹوریز کی جانب ناظرین بڑھتے ہیں پہلی ٹاپ سٹوریز کی جانب کردو محکمہ ویسٹ منجمنٹ میں مالی بہران پچاس لاکھ سے زائد کا قرضہ چڑھ گیا ہے ادارے میں نظام درہم برہم ادائیگیاں نہ ہونے پر پمپ مالکار نے ڈیزل پیٹرول کی فراہمی بھی بند کرنے کی دھمگی دے دی ہے سکردو میں بیٹھے حکام کو جھاڑو تک لینے کا اختیار نہیں پنٹس کی تقسیم بھی برابری کی سطح پر نہ ہونے کا انکشاف یہ ایک رپورٹر کی خصوصی رپورٹ ہے ناظرین کیا ہم بات کریں اس ڈپارٹمنٹ کی اور کیا ہی بات کریں ڈپارٹمنٹ کے منسٹر صاحب کی اور جو ذمہ داران ہیں اس وقت جن کا کام ہے کہ ادارے میں بہترین طریقے سے سرانجام دیں اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اب ہم کو سہولیات پہنچائیں اور جو یہ فنڈز چونکہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے اپنی جگہ پر چاہے فنڈز زیادہ ملیں کم ملیں اس کی جو ڈسٹریبیشن ہونی چاہیے وہ بلکل ایکوال ہے اب اس بی آل نو گلگت is the headquarters of گلگت بلدستان بٹا یہ ریجن میں بھی consider ہوتا ہے تین ریجنز ہیں اس وقت تو تینوں ریجن میں اگر برابری سے فنڈز تقسیم نہ ہوں گے تو یقیناً عوام تو سراپہ احتجاج بھی ہوں گے عوام کو یہ رائٹ بھی حاصل ہوگا کہ وہ آواز اپنی بلند کریں جو ان کے ساتھ نائنصافیاں ہو رہی ہیں بٹا یہاں پر یہ سوال ہے کہ منسٹر صاحب اگین میرا یہی سوال ہے کہ کہاں ہیں کہاں سوئے ہوا ہیں میں تو یہی جملہ استعمال کروں گی عوام کے درمیان تو نہیں ہیں اور اپنے ریجن میں بھی جبکہ ان کا تعلق بھی ناظرین بلدستان ریجن سے ہے پھر بھی سکردو یعنی بلدستان کے عوام روتے ہوئے یہ ہر وقت نظر آتے ہیں ہمیں اگر ناظرین ہم بات کریں عبدالحمید صاحب کی تو مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ ان کو تو بھی اچھا خاصا ٹائم لگے گا اپنی منسٹری سمجھنے میں اور اس کے بعد کچھ آرڈرز جاری کرنے میں فنڈز کی تقسیمات ہوتی ہیں اس حوالے سے اقدامات کرنے میں ان کو بہت اچھا وقت درکار ہونا چاہیے کیونکہ ان شاید ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے تو ایسی منسٹری دی گئی ہے جس کا مجھے علی بے بھی نہیں پتا عوام تو ہر وقت ہی پریشان حال میں ہیں اور ناظرین یہاں پہ بہت بڑا سوالی نشان یہ بھی ہیں کہ سیکٹر صاحب کیا کر رہے حالانکہ جو گلگت بلدستان کی دیورکریٹ ہزرات ہیں بڑے اچھے انداز میں وہ اپنے فرائض سن انجام دے رہے ہیں اور اپنے بات کرنے ڈپارٹمنٹ کے اوپر تو انگلی تک اٹھنے نہیں دیتے اتنا اچھا ڈیلیور کرتے ہیں اتنا اچھا کام کرنا جانتے ہیں پھر کیا یہ مسائل آگے ہیں کہ فنڈز کی تقسیمات بھی برابری نہیں وہ سن انجام دے پا رہے ہیں ناظرین یہ ایک سوال ہے جو کہ منسٹر صاحب سے ابھی بھی ہے کہ کائنڈلی جیتنا وقت آپ لوگ کے پاس ہے ذرا سا ہوش کی ناخون لینے کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑا سا عوام کو اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اٹلیور کرنے کی کوشش کیجئے گا اس کے علاوہ ناظرین اگلی ٹاپ سٹوری ہمارے پاس ہے گلگت محکمہ صحت کے عارضی ملازمین کا وزیر علیہ سیکٹریٹ کے باہر دھرنا عدالتی فیصلے کے باوجود مستقل نہیں کیا جا رہا ہے چودہ مہینے سے تنخواہیں بھی نہیں دی جا رہی ہیں مہنگائی کے باعث ہمارا جینا مشکل ہو چکا مطالبات منظور ہونے تک دھرنا جاری رکھیں گے مظاہدین ناظرین یہاں پر جو محکمہ صحت مینسٹر جو حاجی گلبر خان صاحب ہیں وہ تو اس وقت اسلامباد میں تشریف فرما ہے اور شاید ان کے بھی علم میں نہیں ہیں کہ کیا پرابلمز ہیں ان کی منسٹری یا ان کے دپارٹمنٹ کے عوالے سے عوام کو کیا پریشانیاں ہیں ان کے نالج میں اس طریقے سے بات پہنچی ہوئی ہے سیکنڈ جو عوام کا دھرنا ہے وزیراعلا سیکٹریٹ کے باہر دھرنا یہ لوگ جاری کیے ہوئے ہیں اور جن میں خواتین بھی کثیر زیادہ آدمیں شامل ہیں یہ ناظرین ایک تو حسی مجھے اس بات پر آتی ہے کہ ہمارے گلگت بلتستان کے باشعور عوام کو ابھی تک یہ شعور نہیں آیا کہ دھرنا وہاں کیا جاتا ہے جہاں پر وہ ہیڈ آف انچارج موجود ہو وزیراعلا صاحب گلگت میں کیا کریں گے اس بات یہ بلتستان کی بات کریں یہ گلگت بلتستان جو کہ ان کا صوبہ ہے وہاں پر ان کا کیا کام وہ تو اس بات اسلامباد میں تشریف فرما ہے عمران خان صاحب کے چونکہ وہ معاملات چل رہے ہیں ان میں ان کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے عدالتی جو معاملات ہیں ان کو حل کروانے ہیں ان کو واپس اس پوزیشن پر لانے میں مدد کر رہے ہیں تو عوام کو اتنا شعور ہونا چاہیے جب جس جگہ پہ وہ آنر ہی نہیں ہے وہاں باہت دھرنا دینے کا کیا فائد ہے کمس کم ان کو چاہیے عوام کو چاہیے کہ گلگت سے اٹھ کر یہاں اسلامباد میں آگے دھرنا دیں تو شاید کچھ ہو سکے کیونکہ وزیراعلا صاحب تو بلکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پر کیونکہ ان کو جو ہے وہ پارٹی سبھالنی ہیں حکومت خیر آنے جانے والی چیز ہے اور گلگت بلتستان کا کیا ہے ویسے بھی چل ہی رہی ہے نا حکومت اجلاس ناظرین چھ ساہے چھ ماہ بعد جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس بلائے گیا اور وہ بھی ایک جو ہے نا پنی گیم شو کی طرح ہی تھا جس جن لوگوں نے اس کو دیکھا باریکی سے سب کی جو سپیچس سنیں اس حوالے سے خیر اس کی پر تو میں نہیں آؤں گی برد یہاں پر وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشی صاحب کی کوئی غلطی نہیں ہی ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں ہی بیٹھے ہیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں اور پیڈر میں پارٹی کی طرف ان ہوئے ہیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں عمران خان کے کلوس سے کلوس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنا اور دیگر معاملات سنبھالے ہوئے ہیں اسلام آباد میں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں عوان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی آپ لوگ کو کیوں مطلب وہاں پر بیٹھ کے وزیراعلا صاحب کے آب آفس کے بار یا سیکٹریٹ کے بارے دھرنا دے رہے ہیں بھئی کچھ ہوش کرنا کھل لیں اگر دھرنا دے نہیں ہے تو اسلام آباد آ جائیں اور یا جی بھی آپ اس کے بارے دھرنا دے دیں یا یہاں پر جہاں پر وزیراعلا صاحب ہوں گے ان کے نوٹس میں بات لانے کے لئے ان کے آگے پیچھے آپ لوگ ہونا چاہیے چاہے آپ لوگ مظلوم ہیں چاہے آپ لوگ کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے چاہے آپ لوگ حقدار ہیں لیکن پھر بھی کمپرمائز تو آپ لوگ کو کرنا چاہیے کیونکہ وزیراعلا صاحب تو بلکل نہ ہی غلط ہے نہ ان کے انیشیٹیوز غلط ہیں اور نہ ہی وہ جو یہاں پر معاملات کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ان کی ذمہ داری میں اولین جو ہے وہ صرف فہریز والکے میں کہوں گی آتا ہے تو وہ تو بلکل ٹھیک چل رہے ہیں کمپرمائز گلگت بلدسان کے عوام کو کرنا ہوگا سمجھنے کی کوشش گلگت بلدسان کے عوام کو کرنا ہوگا غریب کو جو ہے وہ اپنی غریبی کو دیکھتے ہوئے بھی برداشت کرنا پڑے گا اور دیگر فیکٹرز میں دیگر سیکٹرز میں لوگوں کو ہی سمجھنا چاہیے چیف منسٹر جو گلگت بلدسان کے ہیں اور ناظرین بلکل میں یہ بھی بات کہہ دوں کہ عوام کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ وزیراعلا صاحب جو ہے وہ گلگت بلدسان جسٹ ٹورز پر آتے ہیں دو مہینے بات کہنے دیڑ مہینے بات کہنے یا ایک دن کے ٹور پر جا کے واپس آنا ہوتا ہے سمباد میں بڑے کام ہے عمران خان صاحب کو پروٹیکٹ کرنا ہے یہاں پر عدالتی معاملات دیکھنا ہے اور جتنے یہاں پر سینئر قیادت فیڈرل کی جانب ہیں ان کے حوالے سے بیٹھ کر ان کا ساتھ دینا گلگت بلدسان کے غریب عوام کے لئے کام کرنا ہے ڈیلیور کرنا یا ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونے سے کہیں گناہ زیادہ تو عوام کو سوچنا چاہیے اس کے علاوہ ناظرین اگلی ٹاپ سٹوری ہمارے پاس ہے گلگت بلدسان پولیس کو پاکستان کا مثالی فورس دیکھنا چاہتا ہوں آئی جی پی گلگت بلدسان جرائم منشیات جوا اور چوری چکاری مکمل ختم ہونے چاہیے یہ چیزیں ختم نہ ہوئیں تو یہ پولیس کے لئے لمحہ فکریہ ہے دار علی خٹک صاحب آئی جی پی گلگت بلدسان ناظرین یہ بڑا اچھا انیشیٹیف مجھے سپیشلی لگتا ہے جو پہلے آئی جی پی تھے گلگت بلدسان کے صحیح صاحب جب میں ان سے ملی تو میں نے اسی ٹاپک کے اوپر بات کیا گلگت بلدسان کی جو پاپولیشن نے مٹھی بڑا بادی کہتے ہیں پھر اس میں جو منشیات جو ہے وہ اس کی ریشو میں اضافہ ہونا جو جوا کا جو معاملہ ہے چوری چکاری ہے اس طرح کے کیسز ویسے تو گلگت بلدسان جانا پہچانا ہے اسی حوالے سے جاتا ہے کہ جو کرائم جو ہے اس کی ریشو بہت ہی کم ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے تھانے خالی رہتے ہیں اچھا انوائرمنٹ ہے لیکن ناظرین آج کل موجودہ صورتحال میں جو بات دیکھی جا رہی ہے جو معاملات اوبزرویشن کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اس میں یہ منشیات کا جو فیکٹر ہے بہت زیادہ ہے سپیشلی جو ہماری نوجوان نسل ہے یونیورسٹیز کالیجز میں بھی جو ہے وہ کسی زیادہ آنے کے چانسز بھی ہیں بلکہ آپ بھی رہے ہیں جس کو یہ دپارٹمنٹ خود بھی جو بڑے قریب سے محسوس بھی کر رہا ہے اور نکھٹک صاحب کی جو یہ انیشیٹیو ہے میں پرسنلی جو بڑا اس کو انکرش کروں گی اور اگر اس طرح کا جو ہے وہ فوکس کیا جائے کہ کیا کیا ہمارے مشنز ہونے چاہیے تو ایک ہی نر مٹھی بڑا بادی ہے یہاں سے جرائم کا خاتمہ بہت آسانی سے بہت سی بھال ہے لیکن اچھے انداز میں اگر پلاننگ کریں اور کام کریں تو پھر تو یہاں پر خٹک صاحب کے ان کابشوں کو سراتے ہیں ناظرین اور امید کرتے ہیں کہ اس دپارٹمنٹ میں بہتری مزید آئے گی اور بہت اچھے انداز میں آئے گی اس کے علاوہ ناظرین آگنی ٹاپ سوڑی ہمارے پاس ہے وزیرحالہ کے خلاف عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنیں گے ایم ڈیبلیو ایم لینڈ ریفارمز کو سب کے لیے ناقابل قبول بنانے کے لیے ہم نے اپنی تجاویز تیار کی ہیں ہماری قانونی ٹیم کام کر رہی ہیں حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور اس کے ساتھ تجارتی اور صفارتی تعلقات قائم کیے تو شدید مضاہمت کریں گے سیدہ علی رزوی ناظرین آگا علی رزوی صاحب کے حالے سے کہوں تو سیاست کر رہے ہیں اور بڑی اچھی سیاست کر رہے ہیں کچھ معاملات میں تو باقی بہت اچھا جا رہے ہیں جب سیاست کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں اچھے تھی انبالو ہو جاتی ہیں جس کو مجھے یہاں پر ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے بٹ ایم ڈیو ایم تو خیر اتحادی ہیں اور حکومت کا ساتھ تو دینا پڑے گا چاہے جس بھی انداز میں ہوں ہم نے دیکھا ناظرین حالیہ دنوں میں کہ ریبنی اتھارٹی بل پر بھی دستخط کیے گئے ایم ڈیو ایم کے نمائندوں کی جانب سے بعد میں خیر یہ بتایا گیا کہ انگلیش میں لکھا تھا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہے شراب کا بل ہے کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا تو ہم نے سائن کر دیا لیکن حکومت کا ساتھ تو دیا نا اس کے علاوہ بھی لینڈ ریفارمز کے حوالے سے بھی بات کریں تو کہیں نہ کہیں نظر یہ آتا ہے کہ حکومت کے تحادی ہیں تو اس معاملے میں بھی جو ہے وہ چاہے عوام نہیں پیسہ مسترد ہی کیوں نہ کیا ہو خالطہ سرکار کو عوام نہیں مانتی اور عوام اس حوالے سے جدو جہد کر رہی ہیں آغالی رزوی صاحب تو خیر ایک لیڈر ہیں اور عوام کا ساتھ تو دینا پڑے گا لیکن چونکہ ابھی سیاست بھی تو کرنی ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ آغالی رزوی صاحب کیسے جو ہے وہ حکومت کو بھی شاید نراز نہ ہونے دیں اور عوام کا بھی ساتھ نہ چھوڑیں یہ تو میں خود بھی دیکھنے کے لیے بڑی پہتاب ہوں کہ کوئی بیچ کا رسہ کیسے نکالیں گے جب گورنمنٹ ایک دفعہ کہہ دیا کہ ریبنی آتھارٹی بل پاس ہونا ہے پاس کرنا ہے اور کر کے دکھائیں گے تو پھر پاس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بات کریں لینڈ ریفارمز کی تو خالطہ سرکار کچھ جگہ ہیں اور وہ حکومت کی ہی ہیں اس طرح کی موقع پر بھی وہ حکومت ڈٹے جاتی ہے شیخ رجائی صاحب کا جو ایک لازم کوئی ویڈیو ان کی میں دیکھ رہی تھی جس میں وہ فرما رہے تھے کہ میرا کام اسمبلی میں قراردات پیش کرنا تھا سو میں نے کر دیا ہے اس کے آگے اسمبلی کے ممران جانے کے اپڈٹ جانے اور حکومت جانے تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی شیخ رجائی صاحب کو کہ قراردات صرف لانا پیش کرنا اگر آپ کی رسپونسیبیٹی ہے تو اس قراردات کو دیکھ کے سو سمجھ کے لانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور اسی کے ساتھ اس کو پاس کرنا اور قانون سازی کرنا اسمبلی کے ممران کا کام ہے یہ تو آپ نے بہت چھوٹی ایسی بات کر دی جیسے کہ وہ ایک اپیون ہوتا ہے اور وہ لاکے پیپرز رکھ کے چلا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ میں آیا ہوں میں نے قراردات پیش کر کے میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہوتا ناظرین ان لوگ کے ہاتھ میں بہت بڑی پاور ہے اسمبلی ارکان جتنے بھی ہیں بہت اچھی ان کی پوزیشنز ہیں بہت اچھے ان کے پاس وہ اپرچنٹیز ہیں اور اس کے علاوہ بڑی اچھی پاور کے ساتھ یہ لوگ اس وقت بیٹھے ہیں چاہے میں بات کروں اپوزیشن کی چاہے میں بات کروں حکومت کے اتحادیوں کی یا پھر میں بات کروں حکومت کے اپنے ممبران کی لیکن بات یہی ایک ہے ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ جب آپ لوگ کے پاس وقت ہے جب آپ لوگ کے پاس اپورچنٹی ہے جب آپ لوگ کے پاس یہ سارے اپنے کام یا عوام کے لیے خدمت کا ایک موقع ہے تو پھر کر ڈالیں کر لیں کچھ نہیں ہوتا آپ لوگ کا کام ہے اپنے عوام کو دیکھنا اپنے عوام کے لیے کام کرنا تو آپ لوگ کر لیں لیکن یہاں پر پھر کہ ہم پہلی دفعہ ہیں تو پہلے اپنا بینک برنس بنا لیں کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہاں پر یہ بل رکھے جانا ہمارا کام تھا ایک چوکیداروں کی طرح یا وہ جو چپڑاسی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کی طرح آ کے باس پر رکھے جانا ہمارا کام ہے اگر ایسے بات کریں گے تو پھر سوچ لیں کہ کلگت بلتسان کے عوام کو کتنا فائدہ ہونے والا اور کتنا لاؤس ہونے والا ہے امڈے اپنے امتخیر ابھی بھی کہوں گی ناظرین اتحادی ہے اور حکومت کے ساتھ جو نہ ان کو دینا پڑے گا بٹ آغا لی رزوی صاحب کیسے سیاست کرتے ہیں یہ بھی ایک ناظرین بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں آپ لوگ کے سامنے چھوڑے جا رہی ہوں ناظرین اب بڑھتے ہیں آزار جمہو کشمیر کی آج کی ٹاپ سوری کی جانب تنویر علیہ السلام نے اپنی کرسی کے لیے اداروں کا ستیہ ناز کر کے رکھ دیا شاہ غلام قادر آج بھی آزار کشمیر میں سگرٹ کی ناجائز فیکٹریاں ڈھنکے کی چوٹ پر چل رہی ہیں وہ کون چلا رہا ہے اور کس کے کہنے پر چل رہی ہیں موجودہ حکمرانوں کی عوام اور اداروں کے مسائل کے حل کی طرف کوئی توجہ نہیں سب ریاستی خزانے پر ہاتھ صاف کرنے پر لگے ہوا ہیں ہسپتالوں میں عدویات ناپید ہیں عوامی فلاح کے لیے لگائے گئے ہمارے دور حکومت اور موجودہ جو حکومت پی ٹی آئی کی وہاں پر کیا کام کر رہے ہیں کیا کام نہیں کہ اس حوالے سے بھی وہ خوبی اندازہ لگائے جا سکتا ہے اکثر جو ہے وہ ریپورٹس ہم لوگ انہابروں کے سامنے رکھی ہیں اور ناظرین شاہ غلام قادر صاحب کے اس ٹیٹمنٹ کے اوپر صرف دو تین بات یہ کرنا چاہوں گی کہ میں نے تو ناظرین آئی وٹنس پر یہ بات کرتی ہوں کہ ابھی تنویر اللہ صاحب کے جب وہ اپنے عہدے پر فائز ہیں اسی دور میں آزاد مکشمیر کا وزٹ بھی کیا ان کے لگائے گے ان کے کیے جانے والے پروجیکٹس کو بھی دیکھا اور انہوں نے بھی وہ ہر کام جو کہ حکومت کی جانب سے ایمپلیمنٹ ہونے تھے اور حکومت کی طرف سے جو عوام کو ریلیو دینا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا اور میں نے بڑے جو نا اس کے یہ آئی ویٹر سے بات کروں کہ ان کے کچھ پروجیکٹس بڑے اچھے جو کہ ان کے اپنی محنت کے بودولات لائے گئے اور کام بھی جن پر جا رہی ہیں بات کریں جو پروجیکٹس ان کے یعنی کہ نونلی کے دور حکومت میں چل رہی تھی اور ابھی ان کے اوپر اگر کام رکا ہوا ہے تو شاگ علام خادر صاحب کے اپنے ہی سٹیٹمنٹ میں ناظرین ستزاد نظر آ رہا ہے وہ اس طرح کہ فیڈر میں تو پی ڈی ایم ہیں اگر تو فنڈز روکنے ہیں تو بھی پی ڈی ایم نے روکنے ہیں اور فنڈز اگر ریلیس کرنے ہیں تو بھی پی ڈی ایم نے تو یہ کام کون رکھوا رہا ہے کیونکہ کام تو تب ہی رکتا ہے جب فنڈز نہ ہوں اور جب آپ کو جو ہے آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تب پھر کام کیسے کریں گے اور پیسہ کہاں سے آنا ہے آبیسی فیڈرل سے آنا ہے فیڈرل میں بیٹھی ہے پی ڈی ایم کی حکومت اور اس وقت وزیراعظم پاکستان نون لکھے ہیں تو یہ سٹیٹمنٹ ڈیریکٹ انڈیریکٹ اگین جو ہے وہ شاغ اللہ مقادر صاحب کے سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ تضاد کا ہی شکار ہو رہا ہے بھئی اگر پروجیکٹس رکے میں ہیں تو آپ بات کرنا آگے جو ہے وہ وزیراعظم آپ کا ہے ٹھیک ہے کام کیسے رکھ سکتا ہے کام تو تب ہی رکے گا جب عمران خان کرسی پر بیٹھیں گے وزیراعظم کی اور وہ اگر پروجیکٹس اوپر جو ہے وہ پرنٹ پیو پر کٹوتی لگا دیتے ہیں تو پھر ہوگا اور باقی شاہ اللہ مقادر صاحب کے اپنے دورے قومت میں کتنے پروجیکٹس لگے کتنے کے اوپر کام ہوا نہیں ہوا خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ اگر شاہ اللہ مقادر صاحب ہمیں بھی دکھائیں ہم خود جا کے ان چیزوں کو دیکھیں اور اس کے بعد ناظرین آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پیچے آئی کی گورنمنٹ کتنے پروجیکٹس لائے کتنے پروجیکٹس کام کمپلیٹ کیا اور ابھی کتنے کے اوپر کام جاری ہے نون لکھ کی حکومت میں کتنے ایسے پروجیکٹس آئے جو کہ ناممکن تھے ناممکنات میں سے ایک تھے نون لکھ نے کام وہ پروجیکٹس لائے امپلیمنٹ بھی کیا کام بھی جاری ہوا اور کمپلیٹ بھی کچھ پروجیکٹس ہوئے ہوں گے اور کچھ کو جو روکا گیا ہے پی ٹی آئی نے وہ اگر شاہ اللہ مقادر صاحب ہمارے ساتھ خود شیئر بھی کریں بلکہ وہ ایریاز بھی وہ پروجیکٹس بھی دکھائیں تو پھر ناظرین اس کے پر ایک پرگرام دوبارہ ضرور کریں گے اس کے علاوہ بڑھتے ہیں اگری ٹاپ سٹوری کی جانب پی ڈی ایم کی غلط پالسیوں سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہے ہیں عبدالقیوم نیازی پی ڈی ایم حکومت نے ملک میں سیاسی انتقام کی انتہا کر دی ہے عمران خان سمیں تحریک انصاف کی سینئر قیادت پر جالی اور بے بنیاد مقدمات کیے جا رہے ہیں سیاسی انتقام کے باعث عدم احسے کام میں اضافہ ہو رہا ہے مویشہ تباہ ہو چکی ہے فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے تمام سٹیک ہالڈرز کو اپنا کردار آدھا کرنا ہوگا سابق وزیراعظم آدھا جمعہ کشمیر ناظرین عبدالقیوم نیازی صاحب کا اسٹیٹمنٹ پرفیکٹ ہے جس حصاب سے نو نے کہا ہے کہ چونکہ بھی فیڈرل میں پی ڈی ایم کی ہی حکومت ہے اور جو بھی حکومت اقتدار میں ہوتی ہے ناظرین تنقید کا نشانہ سب سے زیادہ وہی بنتے ہیں آڑے ہاتھوں انہی کو لیا جاتا ہے اب اگر کوئی بند ہے یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ بھائی دیکھیں موجودہ حکومت کو تارگٹ کیا جا رہا ہے یا موجودہ حکومت کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آڑے ہاتھوں لینے کی اکنا کام کوشش کی جا رہی ہے پوزیشن اس کے پر کیوں نہیں بات کرتے تو یہ ایک اصول ہے ایک نیچرل فنومینا ہے کہ جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے تنقید سب سے زیادہ اسی پر ہی کی جاتی ہے تو یہ مسمجھا کریں کہ یہ تو اسی پارٹی کا نمائندہ ہوگا یا یہ صحافی بھی اسی پارٹی کے جو نہیں ہے وہ باتچیلے ہوں گے آج کل اس طرح کے بھی جو ہے نا نازبہ الفاظ کے ساتھ الزامات لگائے جا رہے ہیں بٹ گراؤنڈ ریالٹی اور فیکٹ کچھ اور ہی ہوتا ہے جن کو کچھ اتا پتا ہوتا ہی نہیں ہے وہ آج کل جو ہے وہ جج اور قاضی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر تو عبدالقیوم نیازی صاحب کا جو یہ سٹیٹمنٹ ہے بلکل بجا فروا رہے ہیں ابھی فری این فیر الیکشن ہی جو ہے وہ ملکی معیشیت کہلیں ملکی سیاست کہلیں اس کو سنبھالنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے اس کے علاوہ ناظرین آپ بڑھتے ہیں آج کی آخری ٹاپ سٹوری کی جانب توہین عدالت سرداد تنمیر الیاز ناہل قرار الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا جی ہاں ناظرین سرداد تنمیر الیاز صاحب جو ہیں وہ ناہل قرار ہو چکے ہیں پل کورٹ بنچ نے توہین عدالت کی جب سمات کی تو اسی دوران جو ہے وہ سرداد تنمیر الیاز کی جو ویڈیوز پوٹیجز وہ ملٹی میڈیا تو پی ٹی آئی کے جو کارکنان تھے یا جو کیابنٹ تھی جو کے کمرہ عدالت میں موجود تھے فیصلہ آنے کے بعد بڑے خاموشی اور گینگ کے چپ چاپ کمرہ عدالت سے باہر چلے گئے جیسے کہ شاید وہ بھی یہی چاہتے تھے اور بہت سے لوگوں نے یہ بھی الیکشن لگایا کہ سرداد تنمیر الیاز کو رات و رات ہر ناہل قرار دیا گیا ہے اور اچانک سے معاملات اور یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے بڑی لمبی کہانی ہوتی ہے بڑی جدو جہد کہلیں جدو جہد اندی سینس کی انکوائری ابزرویشن اور یہ تمام چیزیں چواہید گھٹے کرنے پڑتے ہیں اور سرداد تنمیر الیاز بھی رات و رات ناہل قرار نہیں ہوا اس کے پیچھے بڑی لمبی کہانی بھی موجود ہیں انشاءاللہ کسی دوسری پرگرام میں ضرور آپ کو ساتھ ڈسکس کریں گے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس پرگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ